اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام ابو طالب ہے میں بیہار کے گیا شہر کا رینے والا ہوں شیخ میرا سوال تھا کہ میں نے امام کے ساتھ نماز پڑھی عیشہ کی تقبیر اولہ کے ساتھ نماز پڑھی اور میں نے پہلی رکار میں نماز پڑھی تو سور فاتح میں میں نے آدھب سور فاتح پڑھا اور بھول گیا کہ میں نے پھورا سور فاتح پڑھا کی نہیں پڑھا تو اس میں میں کیا کروں کیونکہ حدیث تو یہ ہے کہ جس نے سور فاتح پڑھا ہی نہیں اس کی نماز نہیں تو شیخ میں نے کیا گیا تھا کہ میں نے چار رکار پڑھنے کے بعد امام نے سلام پھیڑا تو میں نے ایک رکار اور پڑھ کر کے سردہ سہو کر لیا تو کیا یہ میں نے صحیح کیا تو وضحات کریں یہ ہمارے ایک بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ یہ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو پہلی رکار میں سور فاتح پڑھنا یہ بھول گئے سور فاتح پڑھ نہیں سکے تو کیا ان کی رکت ہوگی یا نہیں ہوگی یا رکت دہرانی پڑھی گی تو دیکھیں سور فاتح یہ رکن ہے نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اور نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی چھوڑ گیا تو نماز نہیں ہوگی تو اس رکن کو دہرانا ضروری ہے اس کے بے گئے نماز نہیں ہوگی تو سور فاتح ایک رکن ہے بلکہ بہت ہی اہم رکن ہے اس لئے سور فاتح اگر کسی نے چھوڑ دیا یا بھول گیا تو اس کی وہ رکت نہیں ہوگی وہ رکت اس کو دہرانا پڑے گا اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سور فاتحہ نہیں پڑتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے اور بہت ساری احادیثیں کہ اللہ علیہ وسلم نے سور فاتحہ پڑھنے کی تاقید فرمائی ہے اس لئے سور فاتحہ پڑھنا فرض ہے واجب ہے ضروری ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی اور اگر کوئی شخص بھول گیا تو اسے یہ پوری رکت دہرانی پڑھ گیا سور فاتحہ تو آپ جانے دیں نماز میں ایک رکت میں ایک رکت میں سجدہ اور ایک رکت میں دو سجدہ ہوتا ہے اب دو سجدوں میں سے کوئی شخص ایک سجدہ بھول گیا دو سجدہ نہیں ایک سجدہ بھول گیا تو اس کی وہ رکت برباد تو اس کی وہ رکت نہیں مانی جائے گی اس کو پھر سے وہ رکت دہرانی پڑھے گی تو یہ دیکھیں کہ سجدہ ایک رکت ہے اور اس رکت میں دو پارٹ ہے دو سجدے یہ رکن دو حصوں پر مجتمع ہے دو میں سے ایک حصہ اگر کسی سے چھوڑ گیا تو بھی پوری رکت دہرانی پڑی گی تو سورہ فاتحہ یہ تو مطلب اپنے آپ میں ایک رکن ہے اور بہت بڑی چیز ہے قیام نماز قیام کی جان ہے وہ نماز کی بھی جان ہے وہ بعض روایتوں میں سورہ فاتحہ ہی کو نماز کہا گیا صحیح مسلم کی روایت ہے نا بہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اس میں حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے نکل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندوں کی بیچ میں تقسیم کر دیا ہے تو بندہ جب الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ یہ کہتا ہے بندہ رحمان عظیم کہتا ہے تو اللہ یہ کہتا ہے تو اس میں نماز جو کہا گیا نا سورہ فاتحہ ہی کو نماز کہا گیا سورہ فاتحہ بول کے نماز مراج لے گئی اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو رکن ہے نماز کا اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے اس لئے اگر کسی سے سورہ فاتحہ چھوڑ گئی اس کی رکت نہیں ہوگی وہ رکت اس کو دہرانے پڑے گی کوئی نماز پڑتے ہیں سورہ فاتحہ بھول گیا چاہے وہ پہلی رکت ہی میکنہ ہو تو اسے وہ رکت دہرانے پڑے گی اور پھر سے اس کو سورہ فاتحہ کے ساتھ وہ رکت پڑنے پڑے گی بعض اہل علم جو کہتے ہیں کہ نہیں پہلی رکت میں سورہ فاتحہ چھوڑ گئی تو چلے گا رکوں میں ملنے سے رکت ہو جائے گی یہ بات ٹھیک نہیں ہے دلائل کی روشنی میں یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ ایسی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے ایسی کوئی صحیح اور مرفو حدیث موجود نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ نہیں رکوں میں ملنے سے رکت ہو جاتی ہے تو جب ہم یہ مانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ رکنے یا جب ہم نے مال لیا کہ سورہ فاتحہ رکنے اور یہ زابطہ ہے کہ رکن چھوٹے گا تو دورانا پڑے گا تو جب ہم یہ مال لیا اور یہ رکن چھوٹا ہے تو ہم کیوں دورائیں گے تو زابط ہے اس زابطے کے خلاف جاننے کے لئے کوئی کلیر حدیث ہونا چاہی کوئی واضح حدیث ہونا چاہی اور مرفو حدیث میں سے کوئی بھی حدیث نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ رکو میں مل گئے تو آپ کی رکت ہو جائے گی کچھ مرفو روایتیں لوگ پیش کرتے ہیں لیکن وہ ضعیف ہیں صحیح روایتیں نہیں ہیں یا صحیح بخاری وغیرہ کی جو روایت لوگ پیش کرتے ہیں وہ اپنے مفو میں واضح نہیں ہے وہ کلیر نہیں ہے اس میں دلیل نہیں ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ صور فاتحہ فرض ہے ضروری ہے رکنے اس لئے اسے پڑنا لازم ہے اگر آپ نے نہیں پڑا بھول گئے تو آپ کو وہ رکت دورانی ہوگی امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں